سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے حوالے سے جسٹس شیخ عظمان سعید کے فیصلے کے مطابق پارٹی سربراہ ہی سارے فیصلے کرتا ہے منصور اوان کے جانب سے اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا ہے پارٹی پالیسی میں ووٹ کاسٹ کرنے سے مطلق دو الگ اصول ہیں جسٹس منید بختر کے جانب سے یہ نماغ سیئے گئے ہیں پہلے پارلیمانی پارٹی اور سربراہ کے اختیارات میں ابہام تھا جسٹس منید بختر کے جانب سے مزید کلیر کیا گیا کہ ترمیم کے بعد آرٹیکل تریسٹ اے میں پارلیمانی پارٹی کو ہدایت کا اختیار ہے جسٹس منید بختر نے کہا کس اصول کے تحت ماضی کی عدالتی فیصلوں کو دیکھنا لازمی ہے جسٹس منید بختر نے کہا کہ ترمیم سے پہلے آرٹیکل تریسٹ اے پارٹی سربراہ کی ہدایات کی بات کرتا تھا جبکہ ترمیم کے بعد پارٹی لیڈر کو پارلیمانی پارٹی سے بدل دیا گیا جسٹس منید بختر کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کس اصول کے تحت ماضی کی عدالتی فیصلوں کو دیکھنا لازمی ہے جسٹس منید بختر نے سمانت کے دوران اس بات کو واضح کیا ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے جو ہے اس میں ترمیم کی جا چکی ہیں پہلے اختیارات کے حوالے سے ابہام تھا پارٹی صدر کا اب جو ہے اس کو کلیر کر دیا گیا ہے ترمیم سے پہلے آرٹیکل تریسٹ اے پارٹی سربراہ کی ہدایات کی بات کرتا تھا ترمیم کے بعد پارٹی لیڈر کو پارلیمانی پارٹی سے بدل دیا گیا ہے جسٹس منید بختر کے جانب سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے اور یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں حمزہ شہباز کے وکیل کو کہ آپ آرٹیکل تریسٹ اے کو دوبارہ سے پڑھیں اور تفصیل سے پڑھیں جسٹس عزمہ سعید کا بینچ آٹھ رکھنی تھا وکیل منصور رواند کے جانب سے بتایا گیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ منوائن اہم پریزائیڈنگ نہیں جسٹس منید بختر کے جانب سے یہ نماغ سے گئے یہ بتائیں کہ ڈیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کون سے حصے پر انحصار کیا تھا جسٹس اجازو لیسن کے جانب سے یہ استفسار کیا گیا حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے آرٹیکل تریسٹ اے پر فیصلے کے پیرا تین پر انحصار کیا تھا ہمیں بتائیں کہ آپ کے مطابق پارٹی میمبران کو ہدایت کون دے گا جسٹس کے جانب سے مزید استفسار کیا گیا اس پر آپ کو بتائیں کہ جسٹس نے مزید کہا کہ پارٹی سرورہ کا مقصد جماعت کے معاملات ٹھیک طرح چلائے گا آپ کا کہنا ہے کہ سترہ مئی کے مختصر فیصلے میں پارڈیمانی پارٹی سے متعلق وضاحت نہیں تھی جسٹس نے یہ کہا جسٹس نے کہا کہ میرا خیال میں ہمارا مختصر فیصلہ واضح ہے آرٹیکل ترے سٹھ اے پر موجودہ فیصلہ ماضی کی عدالتی نظیروں کے خلاف ہے سپریم کورٹ آرٹیکل ترے سٹھ اے کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دے وکیل اسمان نوان کی جانب سے اس بات کا ایک بار پھر سے مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ سماعت جاری ہے اور تین رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا کہ آرٹیکل ترے سٹھ اے کی نظر سانی درخواستوں میں صرف ووٹ مسترد ہونے کا نکتہ ہے پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی یہ الگ سوال ہے چیف جسٹس کے جانب سے کہا گیا کہ ہدایت دینے کا طریقہ پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر بزر یا خط رولنگ دینے کی وجہات بتانا چاہتا ہوں حمزہ شہباز کے وکیل کے جانب سے کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کو ووٹ کا اختیار دینے کی بھی وجہ ہوگی جسٹس مونی بختر کے جانب سے یہ کہا گیا جس پر وکیل حمزہ شہباز کے جانب سے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ میمبر پارلیمنٹ نہیں مگر پارٹی ان کی ہدایت پر ہی چلتی ہے مزید کہا گیا کہ میرے پاس چار سیاسی جماعتوں کی مثالیں موجود ہیں جن کے ہیڈ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے مزید آپ کو بتائیں کہ وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی ہیڈ سے ہی منسلک ہوتی ہے جسٹس اجاز علیہ السلام نے کہا کہ جمہوری روایات کے مطابق سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت ہوگی جسٹس اجاز علیہ السلام نے مزید کہا کہ ووٹ سے متعلق پارلیمانی پارٹی کو فیصلے کا اختیار دیا گیا نہ کہ سربراہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے بار بار اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے میں ترمیم کی جا چکی ہے ترمیم سے پہلے جو ہے پارٹی جو سربراہ ہے اس کے اختیارات میں ابحام تھا مگر اب جو ہے اس کو پارلیمانی پارٹی سے جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ منی بختر کے جانب سے بار بھا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آرٹیکل تریسٹ اے کو پڑھیں سربراہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاوارزی پر ایکشن لے سکتا ہے جسٹس اجاز علیہ السلام نے اس بات کو مزید واضح کیا وکیل منصور روان نے کہا کہ عوام میں جو اب جواب دے پارٹی سربراہ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی نہیں ہوتی ہے یہ بات واضح ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا کردار زیادہ اہم ہے جسٹس اجاز علیہ السلام کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تاہم یہ سماعت جاری ہے اور تین نکنی بینچ ہی ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ حکومت اتحاد کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کیس پر فل کوٹ بینچ تشکیل دیا جائے جو کہ اس فیصلے کو سنیں اور اس پر فیصلہ جاری بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 63 اے کی تشریح کو مزید واضح کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا اب جو ہے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین نکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس بینچ میں جسٹس اجاز علیہ السن اور جسٹس مونی بختر بھی اس بینچ کا حصہ ہیں وہ قلعہ کے درائل جاری ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس مونی بختر نے آرٹیکل 63 اے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کی جا چکی ہیں ترمیم سے پہلے اور ترمیم کے بعد جو ہے آرٹیکل 63 اے کو غور سے اس کا مشاہدہ کیا جائے انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہے حمزہ شہباز کے وکیل کو آرٹیکل 63 اے کی نظر سانی درخواستوں میں صرف ووٹ مسترد ہونے کا نکتہ ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی یہ ایک الگ سوال ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہدایت دینے کا طریقہ پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر بزر یا خط اس پر وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ رولنگ دینے کی وجوہات بتانا چاہتا ہوں جبکہ جسٹس منی بختر نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کو ووٹ کا اختیار دینے کی بھی وجہ ہوگی حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ میمبر پارلیمنٹ نہیں مگر پارٹی ان کی ہدایت پر ہی چلتی ہے میرے پاس چار سیاسے جماعتوں کی مثالیں موجود ہیں جن کے ہیڈ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے مگر پھر بھی پارٹی جو ہے ان کی ہدایت پر چلتی ہے حمزہ شہباز کے وکیل کی جانب سے اس بات کو اٹھایا گیا ہے جماعت کے طرف سے ایک ہدایت آئی ہے اپنے وکیل کو بتانا چاہتا ہوں آزم نظیر تارٹ نے سماعت کے دوران ان کے جانب سے کہا گیا ہے جسٹس اجازہ الہیسر نے کہا کہ اپنے وکیل کو ہدایت بارے بتا سکتے ہیں آزم نظیر تارٹ سے مقالمہ ماضی میں ارکان پارلیمنٹ جماعت کے سربراہ کی آرمریت کا شکار تھے چیف جسٹس نے کہا کہ کئی سینر ارکان پارلیمنٹ اپنے سربراہ کے خلاف چلے ہیں اپنے وکیل کو ہدایت بارے بتانا چاہتا ہوں آزم نظیر تارٹ کے جانب سے سماعت کے دوران کہا گیا جس پر چیف جسٹس نے انہیں ہدایت دینے کی اجازت دی ہے اپنے وکیل کو ہدایت بارے آپ بتا سکتے ہیں جسٹس اجازہ الہیسر نے آزم نظیر تارٹ سے یہ مقالمہ کیا ہے ماضی میں ارکان پارلیمنٹ جماعت کے سربراہ کی آمریت کا شکار تھے چیف جسٹس نے کہا کہ کئی سینر ارکان پارلیمنٹ اپنے سربراہ کے خلاف چلے ہیں جبکہ حمزہ شہباز کے وکیل کے جانب سے یہ پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ کئی ایسی جماعتوں کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں جن کے سربراہ جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے مگر پھر بھی جو ہے پارٹی انہی کی ہدایت پر چلتی ہے جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ بات واضح کی ہے کہ اب پہلے کی بات کچھ اور تھی اب آرٹیکل ترے سٹھ اے میں تشریح کر دی گئی ہے اور پہلے آرٹیکل ترے سٹھ اے میں سربراہ کے اختیارات میں ابہام تھا مگر اب ان اختیارات کو پارلیمنٹری پارٹی پر چینج کر دیا گیا ہے